بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے یقینا فائدہ اٹھانا چاہیے اس لیے کہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے ہی کے لیے اللہ رب العزت نے عطا فرما رکھی ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس رمضان المبارک میں ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک ایسا پروگرام پیش کریں گے جس کے اندر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے براہ راست فائدہ اور براہ راست نفع حاصل ہو سکے اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ روزانہ ایک حدیث مبارکہ جس کا تعلق خاص طور پر رمضان المبارک ہی کے کسی نہ کسی عمل کے ساتھ ہوگا مثال کے طور پر روزے سے متعلق ہوگا یا افطار سے متعلق یا سہری سے متعلق یا تراوی سے متعلق یا لیلت القدر سے متعلق یا اعتقاف سے متعلق اس کی انشاءاللہ ایک حدیث مبارکہ ہم متعلق کریں گے مختصر وقت میں اور ایک مسئلہ جو کہ ہمارے روز مرہ مسائل میں رمضان المبارک میں پیش آنے والے مسائل ہیں اس سے متعلق آگاہی ہوگی اور یہ ہمارا ایک مختصر سا ایک پروگرام یہ ہماری رمضان المبارک کو بہتر سے بہتر اور نفع مند سے نفع مند بنانے میں انشاءاللہ بہت اہم کے دار ادا کرے گا چنانچہ آج کی حدیث مبارکہ ہماری یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری اور مسلم کے روایت ہے حد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں روایت کے الفاظ یہ ہیں عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل یلقاہ کل لیلت فی رمضان یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیجئے حد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی مخشش اور اللہ کی مخلوق کی نفع رسانی میں اللہ تعالی کے سب بندوں سے زیادہ فائق اور زیادہ نفع پہنچانے والے تھے اور رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی رمضان کی ہر رات میں جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید سناتے تھے تو جب روزانہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو اس ملاقات کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو سخاوت کی صفت تھی اس کے اندر اور زیادہ تیزی آ جاتی اور اس کی مشابیت یہ دی گئی کہ جس طرح اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی ہواوں کی تیزی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی صفت کریمانہ ہو جایا کرتی تھی اب اس کے ساتھ ہم ایک مسئلہ وہ بھی سن لیں کہ رمضان مبارک میں انسان اپنی جوب پر بھی جاتا ہے اپنی دکان پر بھی جاتا ہے اپنی ملازمت بھی کر رہا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پاک کی تلاوت کسرت سے کرتے تھے تو ایک آدمی جو کہ ڈیوٹی دے رہا ہے جو اپنی ملازمت پر بیٹھا ہے یا اپنے آفیس اور دفتر میں کام کر رہا ہے یا اپنی تجارت پر بیٹھا ہے وہ آدمی بھلا اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے کیا اس کے لیے اپنے آفیس اور ڈیوٹی کے اوقات کے درمیان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا آفیس کے کام کی سر انجام دہی کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے اس کے لیے پڑھنا جائز ہے کیا اس کی اس ڈیوٹی میں کوئی نقص تو نہیں آئے گا کیا یہ ناجائز عمل تو نہیں ہو جائے گا تو اس کے جواب سمات فرما لیجئے کہ اگر تو آپ کے ذمہ جو کام لگا ہوا ہے اس کام کو چھوڑ کر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو قرآن پاک کی تلاوت نفلی عمل ہے اور آپ کی ڈیوٹی جو آپ کے ذمہ لگی ہے جس کی آپ تنخواب وصول کر رہے ہیں وہ فرض ہے اس فرض کو چھوڑ کر اس نفل کو اختیار کرنا کتان جائز نہیں ہوگا آپ اپنے دفتری ڈیوٹی کو پورا سر انجام دیں اپنے گھر میں جائیں وہاں پر جو وقت فارغ ہو اس کے اندر آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اور نوافل کا احتمام بھی کر لیں لیکن جو آپ کے ذمہ کام ہے اس کام کی مقدار ہی اتنی ہے جس کو آپ اپنے چار گھنٹے پانچ گھنٹے میں پورا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اب آپ فارغ بیٹھے ہیں کوئی کام دفتری باقی نہیں بچا آپ نے اپنے فرائض منصبی ادا کر لئے ہیں تو اب آپ کے لئے فارغ بیٹھنے سے بہتر یا موبائل میں مصروف ہونے سے بہتر یا سامنے آفیس میں ٹی وی لگا ہے اس میں مختلف پروگرامات اور خبریں سننے سے بہت بہتر ہے آپ اللہ کے کلام کو اٹھائیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں نوافل کا وقت ہے آپ نوافل پڑھیں دعا کا وقت ہے آپ اللہ سے کسرت سے دعا کریں کوئی حرج نہیں ہے یہ جائز ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر روز رمضان المبارک کو قیمتی بنا کر گزارنے کی توفیق ادا فرمائے